کچھ آمال ہے اور ٹیکنالوجی میں ہم مغلوب ہوئے مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع میں ہم مغلوب ہوئے لیکن اپنی فطری صداقت کے اعتبار سے دین کبھی مغلوب نہیں ہوا دیگر انوانات سے ہماری مغلوبیت ہے اسلام اپنے فطری مزاج کے ساتھ غالب ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے سطحی نہیں ہونا چاہیے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے ہماری محبت ناروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے ہماری محبت صرف ہمارے لباس اور ہماری وضاقتہ تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ محبت رسول کا تقاضی یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی حضور کی غلام ہونی چاہیے ہمارا جسم بھی حضور کا غلام ہونی چاہیے ہمارا طرز زندگی انداز معاشرت اٹھنا بیٹھنا رویے شادی بیعہ مرگ سب کچھ حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈلی ہو دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کتاب اللہ سے رب مضبوط کرنا ہے جتنا مضبوط رب قرآن سے قائم ہوگا امت اوپر چلی جائے گی صرف ناروں سے نہیں صرف باتوں سے نہیں میری گفتگو سے نہیں اس اجتماع سے نہیں آپ نے قرآن سے اپنے رب کو مضبوط کرنا ہے کوئی دن آپ کا نہ گزر قرآن کے بغے ہم اپنے ابلاغ کو مؤثر بنائیں اور یہ صرف مبلغین کے لیے ہی نہیں ہے یہ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ حضور کے دین کے میسج کو آگے منتقل کریں مؤثر تبلیغ کا انداز ہوگا تو اثر انداز ہوگا اگر تبلیغ کا انداز مؤثر نہیں ہے تو وہ الٹا نقصان کا سبب ہوگا اخلاق و کردار کی خوبصورتی ہر صورت کے اندر اس امت کو حاصل کرنی ہوگی امت گر جائے امت اروج پہ ہو جس صورت کے اندر بھی ہیں اپنی گفتگو کو اپنے طرز زندگی کو اپنے انداز معاشرت کو خوبصورت رکھیں گے اور ہمارا کردار بتائے گا کہ ہم حضور کے غلام ہیں تو ہم چاہے ایک ہی فرد ہوں گے تو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے لیکن لاکھوں بھی ہوں گے لیکن بدتمیز ہوں گے کردار کے اعتبار سے روئیوں کے اعتبار سے اخلاقیات کے اعتبار سے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا ہم ایک جھاک کی طرح ہوں گے تعلیم کا نظم امتوں کو کھڑا کرتا ہے اور تعلیم کے ذریعے سی قومیں آگے بڑھتی ہیں اور جہالت ہی قوموں کی بربادی کا سبب بر ذریعہ ہوتا ہے اسی لئے ادارت المصطفیٰ نے اس سیکٹر کے اندر خاص طور پر اپنے کام کو آگے بڑھانے کا آغاز کیا ہے اس لئے کہ ممبروں محراب کو اگر صالح افراد نصیب ہو جائیں جو دین کی روح کے مطابق ان تک پیغام پہنچا سکے تو یہ امت کھڑا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اسی طرح دوسرا کردار والدین کا ہے تیسرا کردار مولیمین کا ہے امت سازی کے عمل میں یہ تین کردار انتہائی اہم ہیں اور چوتھا کردار دور موجود کے اندر میڈیا کا ہے جس سے ہم سرے دست کوئی توقع نہیں رکھ سکتے لیکن یہ تین کردار جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں ان کرداروں کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا غلبہ دین کا شوق جنون کی حد تک ہمارے سینے میں موجود ہونا چاہیے لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو ہمارے ذمعے نہیں ہے ہمارے ذمعے جو ہے وہ کوشش اور محنت کرنا ہے جب انسان یہ تیہ کر لیتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ نہیں ہو پاتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اس لیے غلبہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے بلکہ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ ہمارا کام صفحے سیدھی کرنا ہے اللہ امام کو بھیج دے گا لیکن خود اگر ہم کہیں کہ ہم امام بن کے بھی ہم نے بیٹھنا ہے تو پھر گھر کا دستہ بھول گئے کہ ہم گھر جانے کی جلدی میں پھر ہم راستہ بھول جائیں گے ادارت المصطفیٰ ایک مربوط فکر کا نام ہے اس کے تہشدہ اہداف ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایک طفان سینے میں رکھنے کے باوجود ایسی جلد واضی کبھی نہیں کریں گے جس سے ہمارا راستہ کھوٹا ہو جائے ہم سمجھتے ہیں اور اس وقت جو دکھ پھیلے ہوئے ہیں امت جس درد میں مبتلا ہے ایک وقت تھا اس زمانے میں ہم بھی کہتے تھے کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم نے کوئی سانو مرندہ شوق بھی ہے وہ شوق فراوہ مرنے کا سینے میں موجود ہے لیکن آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اے عشق آہستہ بریز کے غم زیادہ است اے آنسوہ کھولے ہولے برسو غم زیادہ ہیں اے شمہ آہستہ وسوز کے شب زراز است رات بہت لمبی ہے رات بہت تحریک ہے اس شمہ کو بچا بچا کے جلانا ہے کہیں بجھنا جائے یہ چراغ اور بات آدھی رات اندھیرے میں ڈوب جائے اگر تم چراغِ ہدایت ہو اگر تمہارے دم سے اجھالے ہیں اگر تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق خیر کی راہوں کو اختیار کر رہی ہے اگر تم امت کی ضروریات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو پھر ہولی ہولی جلو اس لیے کہ شب دراز است رات بہت لمبی ہے اس لیے ہولے ہولے آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ ہاں اچھنے والا قدم رہے منزل کی طرف چونٹی کی چال پہ بھی چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے امت کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھنا حضور کی امت بن کے رہنا آپ اپنی شناخت کو آپ کی علاقائی شناخت ہے آپ کی مسلکی شناخت ہے آپ کی خاندانی شناخت ہے آپ کی جو بھی شناختیں ہیں ان شناختوں کو باقی رکھو میں ان شناختوں کا انکار نہیں کرتا لیکن آپ کا تعرف امت کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے اور امت یہ ایک آفاقی تصور ہے کہ جو آپ کو کھڑا کر دے گا اور آقا کریم علیہ السلام کی تسکین قلب کا سبب اور ذریعہ بنے گا جب علماء مشایخ ایک دوسرے کے جبےوں دھیڑ رہے ہوتے ہیں ممبر رسول جو حضور کا دیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں اور کسی کو کافر کہنے پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں اور ان کی پگڑیاں او دھیڑ کے اس کی دھیجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ رکس کر رہے ہوتے ہیں گمبد خضرہ میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو اس لیے امت بن کے رہو بکھر کے نہ رہنا سیاسی شعور اچھی طرح سے آپ پہ اندر ہونا چاہیے ہم انتخابی سیاست سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ستر سال میں کچھ نہیں ملا تو آئندہ ہم جو میسر ہے وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی کیوں چھوڑ بیٹھیں اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے حقیقی سیاسی شعور پیدا ہوگا رجالِ کار پیدا ہوں گے افراد سازی کی عمل سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایک زمانے میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ ضرور آئیے اور بڑی ہی محبت کا اظہار کیا اور بہت سبز بھاگ بھی دیئے تو میں نے ان کو پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک کال سنایا کہ ایک زمانے میں ان کو وقت کے ایک حکمران نے کہا کہ جناب آپ آئیے ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہس کے کہا میں بادشاہ تو میں انہوں وزیر بنانا چاہتے ہیں اس لیے ہم انتخابی سیاست کا کوئی عملی نتیجہ نہیں دیکھتے اور اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہا ہا کار مچی ہے جو اندھیر نگری ہے جو لہجوں کی عجیب بدبو پھیلی ہوئی ہے تو کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جا کے اس محول میں کھڑا ہو جاؤں اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جناب آپ صاف سیاست کیجئے تو میاں یہ صاف سیاست کا تو محول پیدا کر رہے ہیں یہ رجال کار ہی تو پیدا کر رہے ہیں باقی یہ عارضو کہ آپ آئیں میاں میری یہ عارضو نہیں ہے کہ میں آؤں وہ محول پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئے اس کے لئے کوئی بنیادیں تو کھوڑ جائے کوئی راستے کے اندر سے پتھر تو ہٹا دے سب نے یہ کہا کہ میں آؤں گا لیکن راستے کے اندر پتھر پڑے تھے ہمارا مشن ان پتھروں کو ہٹانا ہے راستے ہموار کرنا ہے اور ہم نے دیر تک اس کام کی طرف جانا ہے اے شمہ آہستہ بسوز کہ شب درازست اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیادست سینوں میں توفان ہے کل بھی کل مرجل میرا سینہ جل رائے ہنڈیوں کی طرح میرا بیجی چاہتا کسی دیوات سے ٹکرا جاؤں ان حالات میں کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کاتی جا رہی ہو بچے زبا کیے جا رہے ہو فلسطین میں کشمیر میں لیکن کیا اس کا علاج میرے پاس سیاست کے میدان میں چھلانگ لگا دینی ہے جہاں ٹانگیں تڑھوا بیٹھوں اور جو میسر ہے وہ بھی نہ کر سکوں میں جو کرتا ہوں میں شعوری طور پر کھڑا ہوں میں جہاں کھڑا ہوں دلیل سے کھڑا ہوں میں جہاں کھڑا ہوں میں پورے تیقن کے ساتھ کھڑا ہوں منزل اور حدف میری نگاہوں کے سامنے ہے میں آہستہ آہستہ بڑھتا جلا جاتا ہوں لیکن منزل کی طرف میری سیدھ ہے ہمارا نرم روک آسد پیام زندگی لائیا ہمارا نرم روک آسد پیام زندگی لائیا خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے لوگ کہتے ہیں شولہ بن جاؤ شولہ بننا بھی یہ آگ کا مزاج ہے اور شمہ بننا بھی آگ کا مزاج ہے لیکن ہم شولہ بننے کا مزاج نہیں رکھتے ہم شمہ بننے کا مزاج رکھتے ہیں اے شمہ آہستہ بسوز کہ شب دراز است اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیاد است اے عشق آسد پیام زندگی لائیا نہ تسبا اس کے پاس دولت بہت ساری تھی لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال نہیں سکے گا بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے ایک دوستہ اس کا امیر ترین اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلہ ہے ساتھ وسیعت نامہ لکھا جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا یہ اس نے وسیعت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد کیا بچے جوان ہوئے اس نے لوگوں کو بلائے بچوں کو بلائے سونا تھیلہ سب کچھ سامنے رکھا وسیعت نامہ پڑا ان کے باپ نے جب مرتے ہوئے تو ساتھ یہ وسیعت نامہ لکھ کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دیں تو اس نے سونا اپنے پاس تک لیا اور خالی تھیلہ بچوں کو دے دیں اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن کریں کیا کہ وسیعت نامہ یہ ایسا تھا نہ عدالتی چارہ جو ہی ہو سکتی ہے نہ اس کو کہا جا سکتا ہے سارے کہیں ظلم ہوا علماء سے پوچھا کہا ظلم ہوا لیکن کیا کہا جا سکتا ہے وسیعت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا امام عاظم امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام العائمہ آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی لیکن وسیعت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی اس لئے کوئی بول بھی نہیں سکتا آپ کو ارشاد فرمائیں کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو اسے بھی بولا لو بچوں کو بھی بولا لیا بولا لیا گیا کہا میاں وسیعت نامہ پڑھو وسیعت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا آپ نے فمایا پھر پڑھو اس نے پھر پڑھا کہا اب تم بتاؤ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں کہا وسیعت نامہ پڑھو وسیعت میں ہے جب بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وسیعت میں لکھا بھی یہ ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا لہٰذا سونا دینا بچوں کو تھیلہ رکھ خود تو امام عاظب نے اس طرح ان یتیموں حدد فرمائی تو کہا تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو اللہ تو انسان اس کو راہِ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرتا ہے اور آگے فرمائے اور جان لو اللہ غنی بھی ہے اور سراحہ ہوا بھی ہے اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا تمہاری ڈوٹی لگائی کہ تم دینا وہ خود بھی تو دے سکتا تھا لیکن یہ تمہاری آزمائش ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے اَشْشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی بَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخ لے لے کنجوسی ہے اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ گا ہے یہ بے حیائی نہیں ہے طور کیا ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بچی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں ایک گھر کے اندر فضول خرشیوں پر مال لڑھائے جا رہے ہوں اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑی ہو رہی ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے جو ہیں وہ لاکھوں پر خرچ کریں اور اپنے گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ رکھیں تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بخل کو جو ہے وہ فہشاہ کے ساتھ تعبیر کیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ بَفَضْلَا اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور اپنی جناب سے فضل کا وعدہ دیتا ہے تم اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کروگے تو اس کا فضل ہوگا یعنی تمہارا مال کم نہیں ہوگا عقل یہی کہتی ہے شیطان بھی یہی وعدہ دیتا ہے اور کوٹنٹ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے خرچ کروگے تو اتنے کم ہوں گے کیلکولیٹر بھی یہی حساب دیتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں وعدہ دیتا ہوں فضل کا تم خرچ کر کے دیکھو تمہارے مال بڑھا دوں اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں پرانے دور میں یہ ہم نے بھی دیکھا ہوا دور کہ پوہوں سے پانی نکال کر کھیتوں کو ہم سراب کیا کرتے تھے پھر دیکھتے ایک دیکھتے ٹیوب ویل آگئے تو ان سے پانی ہم اپنے کھیتوں کو دینے لگے وہ جو کمے تھے ان کو باقاعدہ بند نہیں کیا لیکن اب کہیں کوئی پرانا کمہ ہو تو وہاں جا کر دیکھو ایک تو پانی بہت نیچے جا چکا ہے دوسرا ڈول ڈال کر نکالو گے تو گندہ ہو چکا ہے سونگو گے تو بدبودار ہو چکا ہے پانی وافر تھا شفاف تھا کسیر تھا پاکیزہ تھا لیکن اب وہی پانی نیچے بھی چلا گیا نہ اس کی فراوانی رہی نہ اس کی تازگی رہی نہ اس کا وہ شفاف پن رہا کیوں اس لیے کہ جب وہ کنوان اپنا فیر باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے جتنا لٹاتا تھا اللہ اور دے دیتا تھا جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے اس کو عطا کرنا چھوڑ دیا اس لیے اس کی رحمیں دیتے جاؤ گے اللہ خزانوں کے مو تمہارے لئے کھول دے گا تمہارے مال میں خدا کی رحمیں دینے سے کبھی کبھی نہیں آئے گی اگر کسی کا مال کم ہوا ہے کاروبار لوگوں کے دیکھیں ہم نے بڑے بڑے کاروبار ہوت میں ختم ہو جاتے ہیں دن پلٹتے رہتے ہیں آج اور کل کیفیت اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے راہ خدا میں لٹایا تو اس لیے ایسا ہوا اس کی وجہیں اور ہیں اس لیے راہ خدا میں جتنا مرضی مال دوگے کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ تم اس کے رحمیں دوگے تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا اور تمہاری بکشش بھی بڑھا دوں گا اللہ حکم یوت الحکمت منیشاو یہ ساتھی ذکر تھا مال کے خرچ کرنے کا یہاں ذکر حکمت کا کر دیا وہ جسے چاہے حکمت دے دیتا ہے مطلب کیا راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ بڑی دانائی کی بات ہے وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْهُتِيَا خیرن کثیرہ اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری بھلائی دی گئی وَمَا يَزَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْعَلْبَابِ اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر اکل والے بے وقوف نصیحتیں نہیں پکڑتے اکل والے نصیحتیں پکڑتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ نَفَقَتٍ اَوْ نَزَرْتُم مِنْ نَزْرِتِ اور جو تم خرچ کرو یا کوئی نظر مانو بے شک اللہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ بے شک اللہ اسے جانتا ہے وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ عَنصَارِ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اِن تُبْدُ صَدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَا اگر تم صدقے ظاہر کرو تو اللہ اسے جانتا ہے فَنِعِمَّا هِيَا تو وہ تمہارے لئے بہتر ہیں وَإِن تُخْفُوهَا اگر تم انہیں چھپا لو وَتُوْتُوْحَا الْفُقَرَا اور غریبوں کو فُقَرَا کو دو فَهُوَ خَيْدُ اللَّكُمْ تو وہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے یعنی اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر اگر چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر امامِ رازی تفسیرِ قبیر کے اندر اسی آیتِ قریمہ کے تاتھ پانچ چھے چیزیں بیان فرمائی کہ صدقہ کب چھپا کے دینا چاہیے اور کب ظاہر دینا چاہیے مفتگو وہ لمبی ہے میں ایک بات ترز کروں کہ اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا دو طرح سے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے ظاہر اور کوشید اور اس میں اگر کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں کسی ذات کو دے رہے ہیں تو پھر اس وقت مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں کسی کی مدد ذاتی طور پر کر رہے ہیں غریب ہے بیوہ ہے یدیم ہے تو پھر اس کی غربت کا اشتہار نہ لگائیں پھر بہتر ہے کہ چھپ کے دیں اور آقا قریب نے فرمایا سات اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایا پائیں گے جب کوئی سایا نہیں ہوگا ان میں ایک شخص یہ فرمایا وَرَاجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَتِن فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَالَمَا شِمَالُهُ مَا تُن فِكُوْ يَمِينُهُ وہ آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ دیا اور اتنا خفیہ دیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا وہ بائیں کو خبر نہ ہو فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایا نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایا نصیب اور جو عرش کے سایت علے ہوگا قیامت کی تکلیف سے محفوظ ہوگا جو عرش کے سایت علے ہوگا وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا جو عرش کے سایت علے ہوگا اس کو جامع قوصر ضرور دیا جائے گا اور جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا پچاس ہزار سال کے دن میں اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گا جس نے اپنے صدقے کو خفیہ دیا دائیں دیاں بائیں کو خبر نہ ہو اللہ حبار بلکہ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو اس انداز سے اس کے گھر میں پھینک آؤ کہ اسے بھی پتا نہ ہو کہ میرے اوپر کون مہربانی کر گیا اللہ اکبر اگر ایسا ہو تو یہ انتہائی خفیہ حالت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہا کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم ظاہر دو تو ظاہر دینا کس وقت مستحاب ہے جس میں کسی شخص کی ذات کا معاملہ نہ ہو مثال کے طور پر مسجد کے لئے فانڈ مانگا جا رہا ہے دار العلوم کے لئے مانگا جا رہا ہے کسی ہوسپٹل کے لئے مانگا جا رہا ہے کسی اور رفائی کام کے لئے مانگا جا رہا ہے لہٰذا وہاں آپ اس نیت سے کہ اگر میں اٹھ کے اعلان کروں گا تو میرے دیکھا دیکھی کئی اعلان کریں گے لہٰذا مدد ہو جائے گی تو واقع کریم نے ایک مرتبہ جہاد کے لئے فانڈ مانگا تو ایک صحابی نے جلدی سے آغاز کر دیا اس کو دیکھنے سے باقی کو اٹھ کرے ہوئے تو واقع کریم نے اس وقت فرمایا تھا جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو راج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عجر عطا فرمائے گا اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس کا عجر بھی اسے عطا فرمائے تو اس نیت سے اگر ظاہر کر لیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے دوسرا اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیاں کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس پر ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے خفیہ صدقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت آپ کو نصیب فرمائے ورنہ ایسا ہوگا کہ ریاکاری سے سب کچھ برباد ہو جائے گا آگے رشاد فرمائے وَيُكَفِّرُ أَنكُم مِن سَيِّيَاتِكُم اگر تم اللہ کی راہ میں چھپ کے یا ظاہر صدقہ کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے اور وہ اس سے تمہارے گناہوں کو اتار دے گا یعنی صدقہ دینے سے جو ہیں وہ گناہ مٹھتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے نہیں کسی نے دیکھا جس کو تم نے دیا اس نے بھی نہیں دیکھا کسی کو نہیں کانو کان خبر ہوئی لیکن جس کے لیے دے رہے ہو تو دیکھ رہا ہے اللہ حکمت یہ اپنی اپنی نیت پر منحصر ہے کہ کس کی نیت کیا ہے اے حبیب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان کافروں کو جو ہے وہ آپ ہدایت دیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیں یہ کفار کو صدقہ دینے کے جواز پر آیت نازم ہوئی صحابہ صدقہ اپنا دیتے تھے اپنوں کو مسلمانوں کو بھی لیکن ان کے رشتے دار کافر بھی ہوتے جو پریشان ہوتے تو دل میں آتا یہ کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جازت دی کہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں تو کافر کو صدقہ واجبہ نہیں لگتا یعنی زکاة نہیں لگتی صدقہ فطر نہیں لگتا اور منت کا جو صدقہ ہے وہ نہیں لگتا واجبہ نہیں لگتا نافلہ صدقے جو ہیں ویسے تعامل کر دیا جائے تو وہ اس کو لگ جاتا ہے اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِنْ فَلِحَنْفُسِكُمْ اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی اس میں بلا ہے فائدہ تمہیں ہی ہوگا تمہارا ہی بینک ہے وَمَا تُنْفِقُوا نَا إِلَّا بْتِغَا وَجْحِلَّا اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لئے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ اور جو مال تم خدا کی راہ میں دوگے اس کا تمہیں پورا پورا عجر ملے گا وَعَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ تمہارے سے ظلم نہیں کیا جائے گا جدیہ اس کا پورا پورا عجر ملے گا لِلْفُقَرَائِ اللَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ یہ کہا کہ کافروں کو تم صدقہ دے سکتے لیکن فرمائے تمہارے صدقے کے زیادہ حق دار وہ ہیں کون لِلْفُقَرَائِ اللَّذِينَ وہ فقیر لوگ اُحْسِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے اس سے مراد اُحْسِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ سے مراد مفسرین نے اصحابِ صفحہ لیا یہ چار سو کے قریب صحابہ تھے تین سو سے لے کر چار سو تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئے گئے جو مسجدِ نبوی میں رہتے تھے ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے اہل تھے بس سارا دن مسجدِ نبوی میں رہتے حضور نے ان کے لئے ایک چبوترہ بنوا دیا جس کو صفحہ کا چبوترہ کہا جاتا ہے تو وہ اس پہ بیٹھے رہتے حضور کے انتظار میں رہتے آقا کریم آتے تو وہ حضور سے دین سیکھتے بلا تائینِ اوقات حضور سے دین سیکھتے کسی غزوے پر حضور ان کو چاہتے تو ساتھ لے جاتے کسی سرایا پہ بیجتے تو وہ حضور کی حکم کی تعمیل کرتے زیادہ کوشش کرتے کہ وہ لکڑیاں کٹھی کر کے ان کو بیج کر اپنے پیٹ کا گزارہ کرتے لیکن مصروفیت کیونکہ تعلیم دین میں تھی تو وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے یہاں بقاعدہ یہ بات اشار فرما دی لا يستطیونا دربن فی الارض وہ زمین پر چل نہیں سکتے یعنی بقاعدہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دین کے علم کے لئے رکے ہوئے ہیں کہا تمہارے صدقے کے زیادہ حق دار یہ طلابہ ہیں دین والے لوگ جو سب کو چھوڑ کے دین سیکھ رہے ہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ناواقف آدمی سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں یہ تو غنی ہیں کیونکہ ہر بندہ اندر نہیں جھانک سکتا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں تو وہ بظاہر ان کے چیرے مورے ایسے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ٹھیک ٹھاک ضرورت ہی نہیں ہے لیکن مالداروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بھی تلاش کریں جو مانگتے نہیں ہیں ان کے گھر جا کے ان کے آنت کر کے آئیں اللہ نے اپنے محبوب سے مقاتب کر کے کہا تَعْرِفُهُمْ بِسِیْمَاہُمْ محبوب تو تو ان کی پہشانوں سے پہچان لیتا لوگ نہ جانے تجھے تو پتا ہے صورت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ باہر آکر بیٹھ گئے کہتے ہیں مجھے بھوک بڑی لگی رہی تھی اور اتنی بھوک کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا بیٹھا نہیں جا رہا تھا میں نے کہا کوئی آدمی گزرتا گزرتا میرے چیرے کو دیکھ کے پہچان لے گا پھر ایک صحابی آئے میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے دوسرے آئے میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا وہ بتا کے چلے گئے پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد و ولین آگئے میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا حضور نے کہا ابو حریرہ بھوک لگی ہوئی ہے میں نے کہا ہاں حضور بھوک لگی لگی پوچھا مسئلہ آقا کریب میں بھوک لگی ہے ہاں حضور بھوک لگی ہے مسئلہ یہی تھا کہتے ہیں آجو میرے ساتھ آجو پھر وہ روایت آپ علماء سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے جازت دی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑھا کہا ابو حریرہ جاؤ جو سفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلالاؤ میں سوچا وہ تو ستر ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک لیکن حضور کا حکم تھا میں بلال آیا کہا اب ان کو پلاؤ کہا پریشان تھا لیکن جب پہلے نے پیا ایک پیالہ بھی کم نہ ہوا میں سمجھ گیا حوزے کوسر کی نہروں سے کنیکشن ڈڑ گیا کہا کہ ان سب کو پیالاؤ کہا ایک نے پیا پھر دوسرے نے پیا ستر آدمی دودھ بھی گئے اللہ آلہ حضور فرماتے ہیں ہاں جناب ابو حریرہ کیسا تھا وہ جامشیر جس سے ستر ساہوں کا دودھ سے مو بھر گیا اللہ اکبر کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے پلایا کہا اور پیو اور پیو حتیٰ کہ میں سراب ہوا حضور آپ نے پیا چاہتا پھر آقا کریم وہ پیالہ لیا استاز المکرم فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ ایک دودھ کا پیالہ ستر کے لئے کافی ہو گیا یہ بھی تو دیکھو کونین کا سردار ستر کا جوٹا پی رہا اس پہلو پہ بھی ذرا نظر جائے اللہ اکبر تو کہا محبوب تم تو جانتے ہو ان کے چہروں سے اللہ اکبر کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لا يسعلون الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے بڑے خوددار ہوتے ہیں عموماً ایسے لوگوں کی تلاش بڑے ضروری ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے برنا ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں سوال کرنے والے ہیں وہ تو لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں اور جو بیچارے عزت نفس کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں پہنچتا آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر سردے کر کے دیکھ لیں یہ ہماری ظلمہ داری ہے محروم تک بھی پہنچنا اور سائل تک بھی پہنچنا اور اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوال کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا گر گیا گوڑے سے اترے اور نیچے سے اٹھائے اور پھر بیٹھے خادم نے عرض کی حضور آپ فرما دیتے میں اٹھا کے دے دیتا کہا حضور نے سوال کرنے سے بنا کیا اس لیے میں نے سوال کرنے کی حمد رکھتا یہاں تک جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ سلاف جو ہے بزرگ جو ہیں صحابہ اس کا خیال رکھتے تھے ہاں علمان اجازہ ایک کو الف پڑو چھٹکا رائے ایک کو الف پڑو چھٹکا رائے ایک کو الف پڑو چھٹکا رائے ایک لفظوں دو تین چار ہوئے پھر لکھ کروڑ ہزار ہوئے پھر ایتوں باج ڈیتوں celui ڈیتوں گا ڈیتوں گا پھر لکھر ڈ Bliss ڈیتوں گا ڈیتوں گا ڈیتوں گا موسیقی